سالہ نماز خائم کرنا ہے اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں اللہ رحم کرے ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقینا ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے کس دھڑلے سے چھوڑے بالکل نماز کا کیا ہے اور حالت یہ ہے کہ دو دوست دو مسلمان دو بھائی ایک ساتھ بزار میں جاتے ہیں ایک ساتھ گھر میں بیٹے ہوتے ہیں ایک ساتھ کسی جگہ ہے ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ سبحان اللہ تم جا کے آؤ ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پر چلتا ہے ایک ہی وقت میں دو بھائی ہے دو دوست ہے دو بزنس پارٹنر ہے ایک ہی وقت ہے ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باخی رہتا ہے کیا عجیب حال ہو گیا نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا صبح نکلیں گا ایمان والا یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ صبح کافر بن کے آ جائیں گا شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لہ لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئے میں ذرا بیٹھتا ہوں اندازہ لگائی نماز کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لئے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فرض اتنے کرم اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لئے اور وہ نماز تھی جو دی گئے اس کے لئے ترس رہتے کچھ نازل ہو اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گئے ہم پڑھتے نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا ابتدائی مکی دور تھا نماز فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ جو ہے تین وقت نمازیں پڑھتے تھے اور دو دو رقات ہوا کرتی تھی وہ نمازیں صبح دو پر اور شام میں دو دو رقات صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے دو دو رقات کی شکل میں حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی لیکن پڑھا کرتے تھے ابھی تو فرض نہیں ہے جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کی رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کی اور آخرت میں جنت دینے والا ہے کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل ملا ہے اور آج ہم سوچتے کہ کاش کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا واقعی سب چل جا رہا روضہ چم جاتا اپنے کوئی ایک مہنہ کوئی بہت مشکل لی جاتی اتھی بھک تو برداشت کر لیتے ہیں زکاة کا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مال کا یہ معاملہ دے دیں گے اٹھا کر حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو یہ تھوڑا سا آسان دیکھ رہا توہید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں ہم تو توہید پرست ہے ہم اللہ کے ساتھ شکنے کریں گے بس یہ پانچ وقت کیوں اللہ تعالیٰ بھلا لے رہا بس یہ نہیں ہونا تھا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی اور صحابہ کہا لیتا صحابہ انتظار کر رہتے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتے تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کری لیتے تھے آزمائش کہاں ہوں گی پھر نماز آزمائش ہے فرائز آزمائش ہے یاد رکھی آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو یہ دے دی جاتا کہ بس ایمان اللہ اور بس پڑھے رہا گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آج آپ جنت میں اللہ کی تو پھر آزمائش کہاں ہوتی بھائی میرے دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے بغیر محنت ہی کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں بغیر محنت نہیں میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آجاتا یہ لگ باب آتے باب دادوں نے کمایا ہے اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوشتے اور کارتے کہ آپ بیکار ہیں انسانیں کچھ کرتا نہیں باب دادوں کے اس پر عشق کر رہا ہے تو وہ بھی چپ چپ نوپ جوٹ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں حالانکہ وہ خرچ کرتا لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں ہے نہیں تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں فرائز ہے اس میں عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں یاد رکھے اور آج ہمارا حالت یہ ہے آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے تو لوگ کیا پوچھتے اسے مالو سب خیرتوں ہیں نا گھر پر مالو کہا کیوں کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں جیسا ایسا لگا ایکزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے کوئی مسئبت تو اسی بھٹ تو نہیں آئا ایک نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اسے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں کوئی بیماری تو نہیں ہے نا کوئی مسئبت تو نہیں ہے نا اس لئے کہ ہم نماز کو تو تب ہی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں مسئیبت زدہ ہو جاتے ہیں بزنس ڈوب جاتا ہے بچے بگڑ جاتے ہیں لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے لڑکا بھگا کر لالیتا ہے اس نے بنا کر دیا تو اللہ کے رحم ہے جو ہے پھر اللہ کے دین پر عمل شروع نمازی موازی بن گئے بالکل تذبیح ہاتھ میں چالو ہے مسجد سے اٹھا اٹھا کے لے جانا پڑا نکل رہے نہیں خود سے اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا کیس ختم معاملہ ختم اللہ نے نعمت دے دی تجارہ چل گی فلا ہو گی اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید صاحب اچھا چل رہا کیوں نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو اس لئے لگا آپ اچھا چلی رہا ہوں اس لئے کہ مسجد آ رہے تھے آپ چھوڑے ہے نہیں یہ ہاں دو چکا ہے کہ نماز ہے جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑھ جاتے کوئی مسئیبت میں لگتا ہے اس لئے کہ اس کے بعد تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے حالت ہماری یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم